دوستو پاکستان اور نیو زیلنڈ کے درمیان ہونے والے دوسرے ٹیس ویچ میں احلاقی طور پر پاکستانی ٹیم نے نیو زیلنڈ کو چھکست دے دی دوستو آج پاکستان نے نیو زیلنڈ کے 319 رنس حدف کے تاقب میں 304 رنس بنا لیے لیکن امپائروں نے یہ امیجڈرہ قرار دے دیا دوستو پاکستان کی وکٹ کیپر بیٹسمن سرفراس احمد نے نیو زیلنڈ کے حلاف شاندار سنچری بنا کر عالمی ریکارڈ توڑ دیا کرنے والے ہیں لیکن اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو لائک کیجئے دوستو پاکستان اور نیو زیلنڈ کے درمیان دوسرا ٹیس میچ امپائر کے فیصلے کے بعد ڈرا ہو گیا لیکن احلاقی طور پر پاکستان نے سیریز نیو زیلنڈ سے جیت لی کیونکہ پاکستان یہ میں جیت رہا تھا مگر امپائروں نے میچ کو حتم کر دیا دوستو پاکستان کے وکٹ کی پر بیٹسمن سرفراس احمد نے نیو زیلنڈ کے حلاف شاندار سنچری بنا کر پاکستان کو احلاقی طور پر جیتوا دیا دوستو پاکستان کے وکٹ کی پر بیٹسمن سرفراس احمد دنیا کرکٹ کے وہ پہلے وکٹ کی پر بیٹسمن بن گئے جنہوں نے مسلسل چار ایننگز میں نصف سنچریہ بنائی دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ امپائر کا آج کا فیصلہ صحیح تھا یا نہیں پاکستان یہ میں جیت سکتا تھا کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا